ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے پارٹی سپنڈ ساؤن کا یہ کہنا تھا کہ یہ آر جی ایس ٹی کی بھرپور مخالفت کریں گے اور نیشنل اسمبلی میں بھی جب آئے گا تو ان کی پارٹیز ایک متفقہ طور پر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یا اتحادی ہیں حکومت کے اس وقت وہ اس بل کی مخالفت کریں گے ہماری کوشش تھی آج کے پروگرام میں فوضیہ وحاب موجود ہوتی ہیں لیکن کمیٹمنٹ کے باوجود وہ نہیں آئی اس لیے ہم نے اس وقت رابطہ کیا نیر حسین بخاری صاحب سے سینئر آنمائے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے قائد ایوان بھی ہیں سینئٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم بخاری صاحب بخاری صاحب آپ سے جانا چاہوں گی آج جو سینئٹ میں سارا سین ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہنگامہ آرائی ہوئی کیونکہ سینئٹ کی ووٹنگ تو کاؤنٹ نہیں ہوتی نیشنل اسمبلی میں معاملہ آئے گا بہرحال جو بھی ہوگا ووٹنگ کے حوالے سے لیکن آج آپ نے کیا دیکھا مورالی حکومت کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیا آپ کے تحادی آپ کو چھوڑ گئے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے دیکھیں جب یہ دو ایشوز ہے اس پر ایک تو آپ مورالیٹک کی بات کرتے ہیں ایک کانسٹویشنالیٹک کی بات کرتے ہیں تو لیگلی اور کانسٹویشنلی تو پاکستان پارٹی کو اس ایشو پہ کامیابی حاصل ہوئی اور انفیکٹ آپ اس کو دیکھیں گے یہ جو منی بیلتاج جس طرح وہ سینٹ میں آیا اور جو آٹیکل 73 کی سپیرٹ ہے آپ اس کو سامنے رکھیں اور یہ جو تھی وہ بائنڈنگ ریکمینڈیشن بھی نہیں بائنڈنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے وہ دیکھا مورالی تو ایک حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں جی آپ نمبر کی بات کرتی ہیں تو ویور ان مجوریٹی اور ہم مجوریٹی سے دیکھیں اگر وہاں سے ووٹ اگنس آئے تو کسی نے ووٹ چیلنج بھی نہیں کیا ہمارے پاس مجوریٹی تھی اور بائن مجوریٹی وہ ہم نے ریکمینڈیشن جو ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا ایڈاپٹ کرنے کے بعد ہم نے ریکمینڈ کیا کہ نیشنل سیمیڈی کو ترسمنٹ کی جائے اور ہمارے پاس سٹرنڈ پوری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے سٹرنڈ تھی اس کے پاس بی این پی عوامی کی سٹرنڈ تھی فارٹا کے لوگ تھے ہمارے ساتھ توٹل کتنے ممبر سے آپ کے پاس انڈیپیننٹس تھے وہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے پاس اپنی تعداد پوری تھی اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ریکمینڈیشن کنسنسس کے ساتھ اپروو کی تھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو اور سوائے ان کی جنہوں نے اپنی ایجیٹیشن شروع کیا آج صبح سے ہی آکے انہوں نے تو آکے آج جو آفٹر تھوٹ ان کا یہ اپرووچ تھی کہ جب کنکلوڈ ہو جکی پروسیڈنگ سیننڈ کی اور کل ایک جواب نے آکے اپنی پروپوزرز دیں اور ایک دو جماعتوں نے آج دیں کہ جب وہ فائنلائز ہوگی پروسیڈنگز اور وہاں پہ تمام جوابتوں کی ریپرزنٹیشن تھی اور ان جوابتوں کی ریپرزنٹیشن کے لوگ تھے انہوں نے کنسنسس سے اس کو ایڈاپٹ کیا پھر اس چیئرمن نے وہ ریپورٹ سائنگ کی برکل جب چیئرمن اناؤس کر رہے تھے بحاری صاحب جب چیئرمن جب اناؤس کر رہے تھے تو سب تو ہنگامہ آرائی تھی ہاؤس کے اندر وہ ان کا اپنا موقع تھا نیشنل اسیمبلی میں آپ کے پاس میجورٹی ہوگی کیونکہ ایمکی میں آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ جی جو آئی ایف نہیں ہے پی مل کیوں نہیں ہے آج آپ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا درمیل آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارا مجورٹی ہے کی نہیں ہے وہ کیسے جب بریج کم درمیل لکھی رہو گے ہماری کیا سٹیٹیجی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے مسلملی کاف آپ سپورٹ کریں آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں تو ہماری مجورٹی ملے گی مسلم سجاد صاحب کی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں ان کی آج پریس کو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس بلکل رجیک کرتے ہیں اور ہم نیشنل اسیمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیں گے آپ ان کے خلاف ووٹ دیں گے ایمکیم نے بخاری صاحب کہا آپ بھی سنادے بخاری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی خلاف ووٹ دیں گے بخاری صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کسی بھی حالت میں اس بلکل کو ووٹ نہیں دے گا نیشنل اسیمبلی میں اسلام نے جو پیسلہ کیا ہے تو اخلاقی طور پر میں رکھا نیار بخاری اپنی شکست تصنیم کرے یہ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج انگامہ ہوا ہو رہا ہے اس نے چیئرمین نے کسی ہماری بات کو نمانا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے تھا اس کو بات ہے کہ جب یہ نیشنل اسیمبلی میں آئے گا اس وقت آپ بھی دن ہوگی ہم بھی دن ہوگی پلیٹیکل پارٹیز بھی ہوگی تو اس نے ڈسکی رہا جائے گا انہوں نے آج ایک موقع افتیار کیے تو پولیٹیکس میں بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے بخاری صاحب پروگرام کے آغاز پہ ہم نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں حکومت پہ اس کو بلیک میل بھی کریں کچھ لوگ کچھ دوگی پولیسی بھی چل رہی ہے تو کیا ہوگا آپ کے تحادی آپ ان کو اور کیا کیا مزید دیں گے کہ یہ آپ کے پاس مجورٹی آئی ہے ہم تو اپنے تحادیوں کوئی کتنا نہیں کہتے کہ وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ڈیفرنس اوپینین ہوتا ہے ڈیفرنس اوپینین پرولیٹیکل پارٹیز میں ہو جاتا ہے وہ ریزول بھی ہو جاتا ہے لیکن بخاری صاحب تین سال میں تو ہم نے دیکھا کتنا ڈیفرنس اوپینین اتنا تو کبھی سامنے نہیں آئے لیکن بھاگے بھاگے ریمان ملک صاحب کراسی چلے جاتے ہیں کولیشن پارٹرز کو ساتھ رہے ہیں آج تک ڈھائی سال سے کولیشن پارٹرز وہاں موجود ہیں منی بل پاس ہو رہے ہیں نیشنل سیمبلی میں بھی ہو رہی ہے سیند میں بھی ہو رہی ہے میڈیا تو پوزیٹیو ہے میڈیا نہیں کر رہے لیکن جو کچھ ہوگا ہم نے تو وہی دکھانا ہے ہم تو آگے کیا بات کر رہے ہیں نیشنل سیمبلی میں کیا ہوگا آپ تو پہلے ہی اس کا آغاز کر دیتے ہیں بلکل آپ کہہ رہے ہیں جب وقت آئے گا تو پھر آپ سٹریٹیجی سامنے آ جائے گی تو آپ بھی ان کے ساتھ نہیں میں تو بار بار ایک سوال کر رہی ہوں کہ کیسے مجوریٹی پیرو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت بتائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید حکومت ہے اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں افشن ہیں کہ ہو سکتا ہے چار وزارتیں آپ کو اور دے دیں تو آپ ان کے ساتھ راضی ہو جائے ہم نے تو پیسلہ کیا ہے وہ ٹرائی بھی نہیں کریں گا ہماری طرح لیکن اور شاید ان کے پاس اور بھی حکومت ہے حکومت جب ہے پھر فائنس بل پہ ہم دیکھ رہے ہیں منی بل جو ہوگا اس پہ کیا ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی پیسہ پھنکا جائے گی یہ خطرہ ہے آپ کہہ رہے ہیں نا وسائل ہیں نہیں خطرہ موجود ہے یہ بھی افشن ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نشرہ اسمبلی میں بھی پاس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پارٹی پوزیشن کے خلاف ووڈ دیں اندرنیشنل اسمبلی پارٹیز جو ہے ان کو پوزیشن لینی پڑے گی اور اگر اس پوزیشن سے ان کے ممبرز ڈیفر کریں گے اور آپ کے اگر ہم خیال جو آپ کے کچھ ایک گروپ بنا ہے وہ اگر وہ اگنس جائیں گے پارلیمنٹی پارٹی ایک ہی ہے لہٰذا جو پارٹی کا تحصلہ ہوگا وہی ہاتھ پیس کریں گے میرے خیال یہ ہے کہ اس کو حکومت کو ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو واپس کریں اس کی کامیابی ہے کیونکہ اس حکومت کو عامر حکومت میں مشرب کے دور میں اس طرح قبل نہیں آیا یہ تو گریب کچھ بل لے اور یہ کال اگر الیکشن میں جائیں گے تو کس موم میں جائیں گے بخاری صاحب آپ ہوں ایسا لائن پہ ہیں آپ اس کو واپس لیں گے آپ کی تحادی آپ سے مطالبہ کریں حکومت اس کو واپس لیں میں کہتا ہوں سب یہ باتیں آپ بھی اس اسیشو کے ڈیبیٹ کیا سرائیوں پہ کر رہے ہیں اسٹیکولیٹس کر رہے ہیں میں نے کہا ابھی جب بل بھائی کر آئے ابھی تو سٹینڈگ کمیٹی کے پاس ہے نیشنل اسیمڈی کی وہ اس پہ ڈیلی بیشنز کرے گی اس کے بعد وہ بل کو واپس بھیجے گی جب وقت آئے گا لیکن میں یہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس بل کے ذریعے حارون خان کی بلی پوزیٹیو پروچ ہے اور انہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا سٹینڈگ کمیٹی بے اور انہوں نے اپنا انپوٹ بھی بیا باقی پروٹیکل پارٹیز نے بھی بیا اس پہ دیکھیں جی بات ہے کہ وہ بل ہمارا وہاں موجود ہے اور میں نے کہا کہ ڈیٹر آف پولیٹکس کا کبھی نہیں ہوتا بلکل بلیدی صاحب یہ کہہ رہے نا حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہیں بخاری صاحب اس کو ضرور طریقے سے پروپولیٹ کیا گیا کہ یہ مہنگائی ہو جائے گی اس کو ڈاکومنٹیشن ہے ٹیکس کے معاملات کی جی بسی